تو میں نے ایک سوال یہ اٹھایا تھا اب تینوں چاروں سے باری باری کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحافی ہیں میں سب کا نام نہیں لوں گی وہ پروپر الیکشن کیمپین کا حصہ بنے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے یا کولم لکھ کے تو وہ پھر ایک ووٹ تو نہیں دے رہے وہ تو بڑے لوگوں کو بقاعدہ کنونس کر رہے کہ اینوی ووٹ دینا ہے تو اسی تو اس پہ آپ سب کا کومنٹ میں چاہوں گی سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ کا میرا کام پولٹیکل ایکٹیویس نہیں بننا ہمیں ساری چیزیں اس انداز میں دیکھنی ہے کہ لوگ پڑ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں آرگومنٹ سے جب آپ بات کر رہیں گے تو ایک اچھا آدمی پڑا لکھا آدمی آپ سے ڈیشگری کر سکتا ہے لیکن جب آپ کو پتا چلے کہ آپ تو گھر سے ایجنڈا لے کے آئیں اور پھر دوسرا جو بدقسمتی ہے نا فیضہ یہ ہے کہ پیس کے کم از کم دس برس میں نا ہمارے پیراشیوٹرز یہ جو لیٹر انٹرنٹ آئے ہیں نا مارے پروفیشن کے اس میں جو سوشل میڈیا اور ڈیشن میڈیا وی لاؤگرز جنہوں نے کبھی کسی اخبار میں چینل میں کام نہیں کیا ڈریکٹ یو ٹیوب سے آئے اگزیکٹلی انہوں نے کام نہیں کیا انہوں نے گزر ہی نہیں کہ کہاں سے گزر کے کہاں تک پہنچنا ہے تو ان کو تہی لگ رہا ہے کہ ایک تو پیسہ بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ بڑا آسان کام ہے کہ اپنی پرومیننس لینی ہے آپ نے کسی ایک بڑی پارٹی کے ساتھ ٹٹائج ہو گئے ہیں سارا دن جا کے صبح شام جناب اس لیڈر کے گھٹنوں میں بیٹھ رہے ہیں اور جناب کہ ہم خبریں لے کے آ رہے ہیں ونڈ سرڈیٹ خبریں یہ ہمارے جنرلزم کو بہت تباہ کیا گیا ہے ہمیں چاہیے کہ کم از کم اب جو اخباروں کی حد تا کے زمانے اب ہمارے ٹی وی چینل پر معزد کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آتی کوئی ایڈیٹوریل بورڈ نہیں ہے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے چیک انڈ بیلنس ہی نہیں ہے سارا آج تو اخباروں کا حال بھی بیان کر دی ہمیں مطلب آپ اخباروں نے تو آج جو کیا نا میرا خیلال ہمیں شرمندہ ہی کیا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہے